سواغت ہے آپ سبھی لوگوں کا آپ کی چنل جے کے اگزامز میں جہاں پر ہم آپ کو ڈیفرنٹ اگزامز کے بارے میں بولیں گے اور آپ کو ان اگزامز کی پرپریشن کیسے کرنی ہے سیلیبس و اگرہ اور پیٹرن کے بارے میں بولیں گے جی آن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جمعوہ اینڈ کشمیر بینک اگزامز جمعوہ اینڈ کشمیر بینک نے کچھ پوشٹس نکالے ہیں ان کے لئے ایک اگزام ہونے والا ہے جلدی وہ ہونے والا ہے اپریل کے مہینے میں تو اس کے لئے آپ کو کیسے پرپریشن کرنی ہے اس کے لئے سیلیبس کیا رہے گا اور آپ کو اگزام گائیڈ لائنز مل جائیں گی اس چینل میں آئیے شروع کرتے ہیں جمعوہ اینڈ کشمیر بینک نے دو پوشٹس کے لئے دو طرح کے پوشٹس کے لئے پوشٹس نکالے ہیں ایک تو ہے بینک ایسوسیٹ ہے اور دوسرا جو پوشٹ ہے وہ ہے پی او اس کے لئے جو اگزام کا سیلیبس جو آنے والا ہے اور اگزام کا جو پیٹرن رہے گا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ہاں جو پریلیمری اگزام ہوگا اس میں آپ کو جو کوشٹس جس طریقے سے پوچھے جائیں گے اس میں بریکیج ہے اس طریقے سے جیسے کہ انگلیش جو جنرل انگلیش ہم پڑھتے ہیں گریمر وغیرہ اس میں آپ کو تیس کوشٹس پوچھے جائیں گے تیس کوشٹس میں آپ کو تیس مارکس ملنے کے چانسز ہے تیس مارکس تیس کوشٹس کو مطلب ایک کوشٹس کو ایک مارکس ملے گا اور مینم ٹائم جو آپ کو میکزموم ٹائم ایل seen اس کے لئے ہے وہ ہے بیس مینٹ میں لگ بگ آپ کو یہ تیس کوشٹس کرنے یا ڈوسرا جو ہے quantity to aptitude اس میں آپ کو پہنتیس کوشٹس ملننے گے یہ آپ کو پہنتیس مارکس کے لئے ہیں اور یہ بھی آپ کو بیس مینٹ میں لگ بگ رگ بگ لگواکر کرنے ہے تیسرا جو ہے تیسرا جو پورچن ہے جو آپ کو سیلیبس میں ملے گا وہ ہے ریزنگ ایبیلیٹی کے بارے میں ریزنگ ایبیلیٹی میں آپ کو پینتیس قوشنز ملیں گے پینتیس مارکس کے لیے یہ بھی آپ کو کم از کم بیس منٹ میں سالو کرنے ہیں ٹوٹل ہینڈرڈ قوشنز ملیں گے ہینڈرڈ ہینڈرڈ مارکس کے لیے یہ تو اس کا بریگیش تھا یہ کرنا ہوں اس میں بھی آپ کو جنرل شکل میں جنرل انگلش میں آüş 想 choses پوچھے جائیں گے اور پكام قوشنز میں آپ کو پچاس مارکس ملیں گے ایسات 5 م isolants 1 مصورون کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ جنرل انگلش کے 40 مصورف ملیں گے آپ کو 400 म SV ملیں گے آپ کو य parallel تیس منٹ میں کور کرنے ہیں تیسری جو مدلہ تیسرا جو اس میں پورشن آئے گا کورچن پیپر میں وہ آئے گا ریزننگ ایبیلیٹی اینڈ کمپیوٹر اپٹیوڈ کے بارے میں اس میں آپ کو پچاس مارکس ملیں گے پچاس کورچنز ملیں گے اور پچاس کورچنز کے ساٹھ مارکس ہوں گے ساٹھ مارکس میں آپ کو یہ پینتالیس منٹ میں آپ کو کور کرنے ہیں فورٹی فائی منٹ میں کور کرنے ہیں چوتھوہ جو پورشن ہوگا مینز اگزام کے لیے وہ کانٹیٹیٹیو اپٹیٹیوڈ کے بارے میں ہوگا اس میں پچاس کورچنز ہوں گے پچاس مارکس کے لیے آپ کو کم از کم پینتالیس منٹ میں کور کرنے ہیں ٹوٹل آپ کو ایک سو نبی کورچنز دو سو نبی مارکس کے لیے کور کرنے ہیں ایک سو ساٹھ منٹ کا ٹائم دیا جائے گا آپ کو جی ہاں اگر آپ کو جی کے بینک اگزام میں اپیر ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو پہلے پریلیمیلز اگزام کلیئر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو مینز اگزام کلیئر کرنا ہے جی ہاں میں نے ابھی ابھی بریکے جو بتایا وہ یہی ہے آپ اس پہ ایک بار پھر سے ویڈیو پاؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹائم آپ کو کیس طریقے سے ملے گا اور آپ کو کتنے کورچنز کتنے مارکس کے لیے سالو کرنے ہیں جی ہاں جو بینکنگ ایسوسیٹ کا پوسٹ ہے مسئلہ انگلیش میں تیس ہے تیس میں سے تیس سکتے ہیں دوسرا پورشن آئے گا آپ کی سلو بس میں 35 ملیں گی 35 مارکس کے لیے ہیں اور 20 مت میں آپ کو کور کرنے ہیں ریزنگ ایبیلیٹی جو ہے اس میں 35 مارکس کے لیے ہے بیس میٹ میں آپ کو کور کرنے ہیں ٹوٹل آپ کو سو کشن ساٹھ ملٹ میں کور کرنے ہیں تو اب اوٹ ریکریوٹ میٹ جو مکشمی پوچٹس ہے دونوں پوچٹس کے لیے ایک تو بینکنگ ایسوسیٹ ہے دوسرا پیو کے لیے چودہ سو پچاس پوچٹس کے لیے لڑکوں نے اپلائی کیا ہے جی ہاں آپ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ اس کے لیے اپلائی کر چکے ہوں گے بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمپیٹیشن کے ریس میں کھالی کچھ پرسنٹ بچے ہوتے ہیں جن میں آپ کو سیٹ نکالنا ہوگا اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ کو سٹریٹ فارورڈ پڑھنے کی ضرورت ہے ادھر ادھر بٹکنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سٹریٹ فارورڈ وہی پڑھو گے جو اگزام میں پوچھا جائے گا definitely انشاءاللہ آپ پاس ہو جاؤ گے اس اگزام میں تو اگزام پیٹرن کیا رہے گا پیو اور بینکنگ ایسوسیٹ کے لیے اس میں مطلب جو پرپورشن ہوگا کس حساب سے questions آپ کو پوچھے جائیں گے اور اس میں syllabus جو ہے اس پر بات کرتے ہیں جو بینکنگ ایسوسیٹ ہے اس کے لیے exam جو ہوگا وہ آن لائن ریٹن ٹیسٹ ہوگا اور سو questions آپ کو ساٹھ میرٹ میں کم کم کور کرنے ہیں تو اس کے لیے syllabus جو ہوگا وہ پہلا پورشن جب میں پہلے ہی بولا تھا کہ بینکنگ اس کے لیے پہلے پورشن میں میں نے جنرل انگلیش کی بات کی اس میں آپ کو کیا پوچھا جائے گا synonyms جیسے کسی word کے synonyms ہوتے ہیں اس پر بات کی جائے گی انٹر sings پہ آپ کو تھوڑی سی جانکاری ہونی چاہیے sentence errors ایک sentence میں کیسے errors ہوتے ہیں اس پہ آپ کو تھوڑی سی جانکاری ہونی چاہیے اس پہ آپ study کیجئے تو اس کے علاوہ sentence correction پہلے sentence errors اور sentence correction میں confusion نہیں ہونے چاہدے sentence errors وہ ہوتے ہیں کہ آپ کو error ڈوڑنا ہے sentence correction وہ ہوتا ہے کہ آپ کو sentence ٹھیک کر کے دینا ہے fill in the blanks آئیں گے آپ کو اور sentence arrangements آئیں گے آپ کو word arrangements بھی آ سکتے ہیں اور comprehension بھی آ سکتا ہے کلوز ٹیسٹ کے بارے میں بھی آپ کو پوچھے جائے گا اور اس کے الاوہ کچھ بھی آپ کو ان ٹاپکس کے بہر بہر کچھ نہیں پوچھا جائے گا جنرل انگلیش میں آئے بات کرتے ہیں کانٹیٹیٹو اپٹیٹوڈ کے بارے میں کانٹیٹیٹو اپٹیٹوڈ میں آپ کو کوچھنز پوچھے جائیں گے سمپ کچھنز آسکڈ پرام سمپلیفیکیشن جیسے کی میٹھ میں ہم سمپلی الیلزبرا کرتے ہیں اس میں آپ کو questions پوچھے جائیں گے Algebra وغیرہ کے بارے میں questions پوچھے جائیں گے Number Series کے بارے میں questions پوچھے جائیں گے Quadratic Equation کے بارے میں پوچھے جائیں گے Average کے بارے میں پوچھے جائیں گے Percentage کے بارے میں پوچھے جائیں گے Time اور Work کے بارے میں پوچھے جائیں گے Area کا portion بھی اس میں include کیا جائے گا Profit اور Last luiAP جو آپ جانتے ہو کہ Banking کے لئے بہت ضروری ہے اس میں maximum questions پوچھے جائیں گے Simple Interest اور compound interest یہ ایک اور ٹاپک ہے جو بینک سے ریلیٹڈ ہے اس میں بھی maximum questions پوچھنے کے امکانات ہے time اور speed کے بارے میں بھی questions پوچھے جائیں گے جیسے average time, average speed, velocity وغیرہ پہ بھی questions پوچھے جائیں گے investment پہ بھی questions آ سکتے ہیں highest common factor HCF and LCM lowest common factor پہ بھی questions آ سکتے ہیں problems on ages پہ بھی questions آ جائیں گے اور bar graphs پہ بھی questions آ سکتے ہیں pictorial graphs پہ بھی questions آئیں گے اور pie charts پہ بھی questions آ سکتے ہیں اب examiner کا depend کرتا ہے کہ وہ آپ کو کس portion میں سے کتنے questions کیسے پوچھے جائیں گے اور اب reasoning کی بات کرتے ہیں reasoning میں آپ کو کیا پوچھے جائے گا اس میں آپ کو when diagrams کے بارے میں پوچھے جائے گا number series کے بارے میں پوچھے جائے گا coding and decoding when diagrams کے بارے میں اگر بات کریں گے تو set analysis جو 11 12 میں math ہم پڑھتے ہیں اس میں sets کے بارے میں when diagrams نے بہت اچھے طریقے سے explain کی ہوئے ہوتی ہے اس میں آپ کو focus کیجئے number series پہ آپ focus کیجئے اس میں آپ یہاں پر بھی questions پوچھے جائیں گے coding and decoding کے بارے میں questions پوچھے جائیں گے problems solving techniques پوچھے جائیں گے اور یہاں پر آپ کو arithmetic reasoning کے بارے میں questions پوچھے جائیں گے arithmetic number series کے بارے میں بھی پوچھے جائیں گے آپ کو questions nonverbal series کے بارے میں اور sitting arrangements کے بارے میں اور various puzzles بھی پوچھ سکتے ہیں examiner اس کے بارے میں اور جو computer aptitude کا test ہوگا last والا جو portion ہے اس میں آپ کو basics of computer کے بارے میں پوچھا جائے گا computer organization کے بارے میں پوچھے جائے گا generations of computer کے بارے میں پوچھے جائے گا questions related to numbers پوچھا جائے گا input and output devices کے بارے میں پوچھا جائے سکتا ہے shortcuts کے بارے میں پوچھا جائے سکتا ہے اور basic knowledge آپ کو ہونی چاہیے ms word, ms excel, ms powerpoint کے بارے میں اس کے علاوہ آپ کو memory کے بارے میں بھی information ہونی چاہیے internet, local area, network, wide area, network, modem کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونی چاہیے اور computers میں abbreviations کیا ہوتی ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری ہونی چاہیے اور یہاں پر آپ کو shortcuts جو ہوتے ہیں جیسے control plus c copy کرنے کے لئے control plus b paste کرنے کے لئے وہ چیزیں بھی آپ کو ایسی بہت ساری abbreviations, یہ shortcuts ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو آنے چاہیے ان کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور journal financial awareness کے بارے میں آپ کو daily current affairs کے بارے میں پوچھا جائے اس میں دو sections پر بات کریں گے journal awareness پر بات questions پوچھے جائیں گے اور daily current affairs پر بات پوچھے جائیں گے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے daily newspaper study اگر آپ کرو گے تو اس سے آپ کو جانکاری مل سکتی ہے یا کسی بھی social media کے مادیم سے آپ اچھی جانکاری اگر لوگے تو آپ کو current affairs اور journal awareness کے بارے میں اچھے questions اچھے marks ملنے کے آثار ہے اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بھی مطلب مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو ان سارے exams کے بارے میں تو آپ admit card وغیرہ جو بھی اس کے لئے related کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے تو میں link description میں پروائیڈ کروں گا books جو آپ download کرو گے اس میں پڑھنے کے لئے وہ بھی آپ کو وہاں پر مل جائیں گے اور بھی اگر آپ کچھ چاہتے ہو تو آپ مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہو کہ کس کے بارے میں اگلا ویڈیو ہونا چاہیے جی ہاں میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس چینل کو subscribe کرو گے اور comment section میں مجھے ضرور پوچھو گے کہ آپ اگلا ویڈیو کس topic پر چاہتے ہو جی ہاں ہم ssb کے بارے میں بھی سب exams کے بارے میں بات کریں گے وہاں پر کونسے questions پوچھے جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اور بھی جو بھی exams ہوں گے جمع کشمیر میں تو اس میں جو بھی آپ کو مطلب ہمارے مہدیم سے help کی ضرورت ہوگی ہم ضرور کریں گے آپ خالی comment section میں ہمیں پوچھئے جی ہاں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو like ضرور کرو گے share ضرور کرو گے اور subscribe بھی ضرور کرو گے اگر ہاں اگر آپ اور بھی جانکاری چاہتے ہو آنے والے ویڈیوز کے بارے میں تو آپ please bell کا icon بھی دبا دیجئے جی ہاں یاد رکھیں اپنی چینل کا نام jk exams thank you